پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے بے یقینی اور مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے آرمی چیف کا نیشنل یود کانفرنس سے خطاب کہا مسلح فاج ہر خطرے اور سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے سپیسالار کا نوجوانوں کو ملک قوم ثقافت سے محبت اور خود پر اعتماد کا پیغام جنرل سید آسم منیر نے کہا پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین ہے پاک فوج کے سربراہ جنرل آسم منیر کا نوجوانوں کو مایوسی سے دور رہنے کے لیے امید کا پیغام ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے قومی اتحاد اور ہم اہنگی پر زور دیا دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں قوم کی قربانیوں کا ذکر ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کا عظم دور آیا اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان کے قیام کی ریاست تیبہ سے مماثلت ہے دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئیں قیام پاکستان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن اپنا لیں نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ روشن مستقبل کی امیدیں انہی سے وابستہ ہیں نوجوانوں کو اپنے وطن قوم ثقافت تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے وہ ایک عظیم قوم کے سپوت اقبال اور قائد کے خوابوں کے امین ہے آرمی چیف نے خبردار کیا سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی افرا تفری اور مایوسی پھیلانا ہے قرآن پاک کہتا ہے کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق اور مذبت سوچ کے بغیر معاشرہ افرا تفری کا شکار رہتا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں جنرل آسم منیر کا کہنا تھا مسلح فواج ہر خطرے اور سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم کا تعاون ضروری ہے سالہ نے پاکستان کو بے پناہ مادنی وسائل زرات نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتیں دی ہیں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراس کو قائم رکھنا ہے تاہم اندرونی ہمانگی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی